فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میرا نام رضوان احمد ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر وارس اپ پہ کوئی ہمیں بلاگ کرتا ہے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلاگ کیا ہے یا اس نے اپنا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے یا ڈیلیٹ کر دیا ہے تو چلیے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان سا پروسس ہے اس میں کوئی مشکل نہیں اب یہاں پر وارس اپ اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی وارس اپ اوپن کر لیتے ہیں اس لئے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں رضوان میں اب دیکھیں رضوان نے میسج کی ہے دروہ کو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میسج سین ہو گیا یہاں پہ بلیٹک آ گیا تو آپ ہی دونوں اکاؤنٹس ہی چارٹ رہے ہیں جیسے دروہ کی ڈی پی وغیرہ بھی شو ہو رہی ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے بندہ آپ کو بلاگ کر رہے ہیں تو ڈی پی شو نہیں ہوتی یا کوئی اور ایسیو آ جاتا ہے یا جو ہے ٹک مارک جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جیسے ہم میسج فارورٹ کرتے ہیں اگر سامنے والا سین نہیں کرتا تو بلو ٹک نہیں ہوتے لیکن ڈبل ٹک ہو جاتے ہیں ٹک مارک جو ہوتے ہیں ڈبل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میسج ڈیلیور ہو گیا تو جب بلاگ ہو جاتا ہے تو اس میں میسج ڈیلیور بھی نہیں ہوتا سنگل ٹک آتا ہے تو یہاں سے ذروہ کے اکاؤنٹ سے ہم جو ہے رضوان کو بلاگ کرتے ہیں تو یہاں پر بلاگ کریں گے یہاں ادھر پر سلیکٹ کر کے یہاں پر بلاگ کر دیتے ہیں اب یہاں پر تو ہو گیا ٹھیک ہے بلاگ وغیرہ شو کر رہے ہیں بتا رہے ہیں ذروہ کے اکاؤنٹ سے رضوان کو پتہ نہیں چڑھ رہا ہے کہ ذروہ نے مجھے بلاگ کیا ہے یعنی کیا جیسے دیکھیں ابھی ڈی پی پہلے شو ہو رہی تھی اب شو نہیں ہو رہی ایک تو یہ طریقے کا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر سامنے والا بندہ اکاؤنٹ ڈلیٹ کر دیتا ہے تب بھی ٹی پی شو نہیں ہوتی تو چلیں ایسے اسے یہاں پر میسج کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹک مار کے وہ ڈبل نہیں ہوتے جب ڈبل ہو جاتا ہے تو میسج ڈیلیور ہو جاتا ہے ہمارا میسج ذروہ کے پاس نہیں جا رہا ڈیلیور نہیں ہو رہا اب ریزون کو کیسے پتا چلے گا کہ ذروہ نے اسے بلاگ کر دیا ہے تو اس کا یہ یہاں پر آئیں گے بیک کریں گے سے ہم ایک گروپ بنائیں گے وارسپ یہاں پر آکے گروپ بناتے اور اس میں ہم کریں گے ذروہ کو ایڈ دیکھتے ہمارے پاس کیا ایرر آ رہا ہے جب آپ نیو اکاؤنٹ بنائیں گے نیو گروپ بنائیں گے نا تو اس میں جو پرسن جس نے آپ کو بلاگ کیا ہوگا وہ اس گروپ میں ایڈ نہیں ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں گروپ بن گیا ہے لیکن اس میں ذروہ کو جو میں ایڈ نہیں کر سکا یہ دیکھیں صرف ایک ہی جو میرا اپنا یار ہے شو ہو رہا ہے تو اس میں دوبارہ کوشش کرتے ہیں ذروہ کو ایڈ کرنے کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پاس ایرر آ رہا ہے could not ایڈ ذروہ تو اسے ہم یہاں سے ریزون کو انبلک کرتے ہیں اس کے بعد ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر انبلک کیا تو اب یہ گروپ میں ہے ہم یہاں پر گروپ انفو میں جائیں گے اور یہاں پر کریں گے ایڈ دیکھ سکتے ہیں یہ میسج آگیا ہے گروپ کا ذروہ کے پاس اور یہاں پر جو ذروہ کا جو کانٹیک نمبر تھا میرے پاس وہ گروپ میں ایڈ ہو گیا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس طریقہ کار جاننے کا اور یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو پسید میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں